اسلام علیکم ایوہ المؤمنون السلام علیکم ایوہ المؤمنون السلام علی خطبائی لکنه السلام علی حسینیات لکنه السلام علی حوزات لکنه السلام علی احلی المؤمنین فی البر صغیر ورحمت اللہ وبرکاته مومنی آپ کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچے علماء لکنو آپ کی خدمت میں ہمارا سلام خطباء لکنو آپ کی خدمت میں ہمارا سلام اے لکنو کی امبارکہ ہوں آپ کو بھی ہمارا سلام لکنو کی دنی مدارس آپ کو بھی میرا سلام برد سغیر کے رہنے والد آپ کی خدمت میں ہمارا سلام السلام علی روح الخطیب الاکبر مولانا مرزا محمد اطهر وعلى عائلته والمعزین لح ہمارا سلام مو خطیب اکبر اللہ مرزا محمد اطهر ہمارا سلام کو خطیب اکبر کی فرورتک ہمارا سلام لوگوں کو جو آج خطیب اکبر کی ربعین موخفت تحسد رشکتے کیلئے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله على هدایته لدینه وله الشکر على ما دعا اليه من سبيله والصلاة والسلام على المبعوث رحمتا للعالمين ابي الزهراء محمد وعلى اهل بيته الغر الميامین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الاج اختیار کیا ان کے لئے وہ باغات ہیں جن کے لئے ہمیشہ بین والی نحر ہیں یہ خدا کی طرف سے ان کی مہمان موادی ہے اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے سب نیک افراد کے لئے خیر ہے نحن في هذا الموقف وفي هذا المجلس نتقرب الى الله سبحانه بتقديم التعازی بمناسبة مرور اربعین يوماً على وفاة المرحوم بمناسبة مرور اربعین تمام مؤمنی لکرام اور مرحوم کے فعال واضح والتحقیم والتسلیف بشترکے قربه الهی حادوکر رہے ہیں قد تحمل المرحوم العناء الشديد والتزم بالجود المتواصل منذ شبابه في خدمة الدین الحنيف ونشر مذهب اهل البيت يعنيه السلام مع التقوى الى ان اختار الله له دار اصفیائه وقبضه اليه باختياره ليكون تحت ظل عطفه ورحمته في جوار محمد وآلہ سلام الله عليه وعليهم مرحوم و مقصور نے شدید مشکلات پر حمل کرتے ہوئے نوجوانی ہی تحیدین حنیف اور مدب اہل البيت احمد السلام کی تربیج و تبلیج کو تقوی کے ساتھ اپنا اوپر لازم طرح دیا تھا یہاں تک کہ خدا نے آپ کو پاکیزہ لوگوں کو تیار کے لیے متخم کر لیا اور اپنے اختیار سے آپ اپنی طرح اٹھا لیا تھا آپ اپنی نحمد و تفقیثات جوار محمد وآلہ محمد اللہ علیہ السلام من طرح دیگر انتهزوا هذه الفرصہ في موقفی هذا لابلغكم جميعا تحیات وسلام سماحة الوالد المرجع الدین الكبير آیت اللہ العظمى الشیخ بشير حسین النجف ادام ظلّه و دعاؤه و عطفه لكم جميعا كوكما أود أن ألف تانظار المؤمنين إلى جمل من الأمور التي تهمها جميعا والتي أحملها إليكم من جوار قبر علي بن ابي طالب من مدینة النجف الأشرف من الحوزة العلمية من المرجعية المباركة اس مقام سے آپ تمام حضرات کے حضرت میں اپنے والد محضر حضرت آئیت اللہ العظمى حافظ بشير حسین النجف دعام ظلّه و دعاؤه سلام اور آپ نے ان کی دعائیں اور آپ حضرات کی بابت ان کی حات کو تو شبت پہنچاتے ہیں اسی طرح چاہتا ہوں کہ مومنین کو چند احمد امور کی طرف ملتفر کروں جس کو ہم حوزہ اندیاء نجف اشرف عمیر مومنی حضرت علی عطاقی تعالیٰ علیہ السلام کے جواز سے لے کر آپ کی حفظ میں آئیں الامر الاول کلنا نعتز و نقدر تاریخ البر صغیر عموما و مؤمنی الہند بالخصوص ہم سب لوگ برد صغیر کی نمائے تاریخ عام طور سے اور مومن ہندوستان سے خاص طور پر اور کلکتا ہندو وهذا التاریخ مفعاً بالمواقف الدینی الشریفة منذ مئات السنین جلوش التاریخ سایبرو خالت فائزتو شرق سردنی مع دینی مواقف ومواقف سردنی مواقف ومواقف برحه وكانت الهند مرکز ومأوال حوز العلمیه الكبیره والعریقه التي انجبت العلماء والمشتهدین والخطباء والمبلغین اور یا هندوستان حوز العلمیه شمائح دائر اور لطفو الشرف کا احساب تاتھا جس کی وجہ سے تمام برد سغیل عام طور پر اور ہندوستان میں خواب طور پر روح ایمان کی روشتی پھیلی ہوئی تھی والاقرار بهذا الشرف لهذه الحوزة واجب لكل مخلص للدین ومنصف عارف للحق اور کس شرف هو الاختخار اقرار هر مخلص دیندار اور هر حق شناف منصف کیلئے ضروری واللازم ہے الامر الثانی قد عارف العالم احتمام المؤمنین في الدنيا كلها وفي البر الصغیر بالخصوص بالقضايا الحسینیہ والاحتمام الشديد باقامة المجالس وتنظیل المواكب وضرب الزناجیل والقامات والاحتمام بكل العادات والتقالید التي بها يتم بها احیاء وتجدید واقعة الطف الالیمہ بولی دنیا جانتی ہے کہ برسلیل کے مؤمنین اضائش جو شعر اللہ علیہ السلام کا احتمام ندال انداز کرتے ہیں اور یہاں مجالی سیادہ سینہ ذنی زنجیر ذنی قما ذنی کا احتمام بڑی شامل شوقت کیا جاتا ہے اور ہم انداز ورسم ورواس کو اپنایا جاتا ہے جس کے ذنی ہم مصیبت دعوات اکربلا کو یاد کہتے ہیں ویجب ان تستمر هذه المعان السامية کما ورثناها من آبائنا وسوف نورثها بنینا الى ظہور ولی اللہ الاعظم عجل اللہ فرج شریف اور ضروری یہ ہے یہ فاقیدہ بلند مقاسد اسی آنوبان والشان کے ساتھ رواد روا رہے جو ہم کو ہمارے آبا واجدار سے قرآن ملا ہے اور اس مقدس عددالی کو ہم اپنے جگر کے پانوں کو دور امام زمان علی السلام تک ملا پھر دی رہے لئنہ التي كانت اهم وسیلہ لنشر مذهب اہل البيت علی السلام في البر الصغیر بل في العالم اجمع ونسلم الرایات التي صنعناها لشبیئة رایة الامام الحسین واخی العباس علی السلام ان شاء اللہ دوک باری صغیر باری باری دنیا من مقدس اداد الام حسین علی السلام نشر مذهب الام السلام کا اہم وسیلہ ودریہ ہے اور ہمارے نوجوان شبیئے پچھم حضرت امام حسین وحضرت عباس علی السلام کو ظہور امام دمار تک اتیش شان و شعبت کے ساتھ مبادر رہیں گے یہاں تک امام کی خدمت ہم اسے پیش کریں وَيَكُونُ مَظَّرَ خَيْرٍ لِلْآخَرِينَ لِيَحْمِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا الْآخَرِ وَنَسْعَى لِلتَّعَاونِ فِي مَا بَيْنَنَا حَتَّى نُصْبِحَ حُزْمَ وَاَحِدَ وَيَدًا قَوِيًّا لِيَكُونَ الْكُلْ مَعَ الْكُلْ ضروری ہے کہ ہم تک اپنے نیمانی بھائی کے ارتاقت اور ہدافے بنیں اور ہر ایک دوسرے کیلئے خیر و بھلائی کا مصدر بنیں تاکہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی حمایت کریں یہاں تک کہ ہم سب ایک مضبوط اور طاقتور ہاتھ بن جائیں تاکہ ہمارا ہر آدمی ہر آدمی کے ساتھ ہو جائے وَالْخِلَافَاتِ الشَّخْصِيَةِ يَجِدْ حَلُّهَا فِي ضوءِ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَةِ اگر ہمارے ترمیان کوئی ذاتی اور شخصی اختلافات پائے جاتے ہیں تو اس کو شریعت اسلامی کے دارے میں سنجھانا چاہیے وَإِن لَبِيَكُلْ لَهَا حَلٌ فَرَضًا فَلَا يَنْبَغِيِ بَلْ لَا يَجُوزْ اَن تَكُونَ الْخِلَافَاتِ الشَّخْصِيَةِ سَبَبًا لِلْتَشَتُّتْ وَالْتَشَرْضُمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْعَرِيقَةِ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان ایز ذاتی اختلافات نسال کے طور پر پائے جاتے ہیں کہ جو قابل حل نہ ہوں تو یہ مناتی نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے کہ ہمارے شکتی اختلافات قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گیرو گیرو کرنے کا طلب بن جائیں اس عظیر پائے دار لکھ میں نرحل 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 الامر الرابع اريد ان انفت الفتة انظار عموم المؤمنين وخصوصا سكان منطقة الحوز الشريفة لكنه نرحل 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 اور لابتا اتواز کرنے پس آمادہ ہے ان المرجعیہ في النجف الاشرف اليوم متمکنہ لمعرفت شؤونكم ومشاکركم ومستعدہ بکل اخلاص بالتواصل معاكم لان المرجعیہ اليوم تعرف لغتكم اس وجہ سے کہ آج مرجعیہ نجف آپ کی ہم زبان ہے آپ کی معاشراتی سماجی اور خاندانی رسم رواج کے بخوبی واقف ہے وعاداتكم وتقالیدكم الاجتماعیہ والوسریہ وهذه الخدمہ انما يمکن ان تفید اذا ابديتم جميعا وخصوصا سکان لکنہو التعاون والتعاطف مع المرجعیہ في النجف الاشرف اور اس نیمت سے اسی وقت استفادت کیا جا ستا ہے جب آپ سم لوگ اور خاص طور پاہلے لکنہو نجفت المجید کے ساتھ اپنے تاعون جباتی آمات دیگا اظہار کریں انا 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 نجف الاشرف نجف الاشرف نجف الاشرف یا ذیم کام بغیلہ قطاع ونکے نایت براک یادا قطاع الامر الخامس انتم ایوها المؤمنون في هذا البلد العريق المترام الاظراف مطالبون بتقديم صور حقيقية للاسلام والكشف عن الوجه الحقيقي لمذهب اہل البيت الذي يمثل الامتداد لطریق اہل البيت وسلوکهم وحیاتهم علیہ السلام اے مؤمنین اکرام اس عزیر ملک میں جو مختلف مداحق وقومیات پر مشتمل ہے آپ حضرات سے مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کے حقیقی اور واقعی تصویر کو پیش کریں اور مذہب اہل البيت علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دائم کریں کہ جو راہ اور زندگی اہل البيت علیہ السلام کی تجمع نہیں کرتی ہے فعلينا جميعاً ابراز الخلق الاسلامی لكل البشریہ وخصوصاً من يشارکنا في التوقن في الہند اور ہم سب پر لازم ہے کہ اسلامی اخلاق تو تمام بشریت کے لئے عام دور پر اور خاص دور سے جو آپ کے ساتھ عزیز میں ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی سفت پیش کریں لنتمکن من عرض الاسلام بے اعمالنا وسلوکنا ونبین حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بے اخلاقنا فإن اللہ سبحانہ وصفه وصف النبی الاعظم بصاحب الخلق العظیم تاکہ ہم حقیقت اسلام کو اپنے عمال و سلوک سے دنیا کے سامنے پیش کریں اور رسول اکرم اختیذت طیبات کو دنیا کے سامنے اپنے عمال و اجلاب سے بیان کریں اس لئے کہ خدا نبی اعظم کو تاجے فرقی هزیم سنواتا ہے وانتم مع تمسکكم بدینكم والتزامكم بالواجبات واجتنابكم المحرمات كلها تتمکنون من ابداء الاخلاق الطیبہ التي كانت طريق حياة النبی مع جميع البشریہ من الذین آمنوا به والذین لم يؤمنوا به اور آپ حضرات اپنے دین سے تمسک استیار کرتے ہوئے اپنے واجبات کی پابندی کرتے ہوئے حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اچھے اپنے اچھے اخلاق پور ناہل کر سکتے ہیں جو نبی اکرم در درد زندگی تھا عالم بشریت کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے نبی پر ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے وترسیخاً لهذه المعانی وتأكیداً عليها قال سید الاوصیاء في مقام تقديم النصیحہ لبعض اعوانه الناس صنفان اما اخ لکا فی الدین او نظیر لکا فی الخلق اسی چیز کو مدید پائیدار اور تاقید کے لئے سید الاوصیاء حضرت عمر المعامل علیہ السلام اپنے بعض مددگاروں اور چانے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دیکھو تمہارے لوگ دیکھو لوگ تمہاری بنفتر دو طرح کے ہیں ایک وہ جو تمہارا دین میں بھائی ہے اور دوسرا وہ جو تمہاری طرح اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ بھی تمہاری طرح ہے آمل بن اللہ سبحانہ اے یمکننا جميعا لابراز الوجہ الحقیقی للاسلام اللہ تعالی سے یہ امید کرتا ہوں کہ خدا ہمیں اس لائف بنائے کہ ہم اسلام کا حقیقی چہہے جو رسول اکرم جو رسول اکرم یہ گناہت ہے اور جس کو ہم نے بات کیا ہے لے بیتا ہم اسلام دلیا ہے اس کو تمام دنیا پر واضح کر سکیں هذا ونجدد العزاق والمواساة بفقیدنا الراحل قادم الزہراء خادم منبر الحسین المیرزا محمد اطهر قدس اللہ نفسه الطاهرہ والسلام علیکم جميعا ایوہ العلماء المؤمنون الخطباء ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اتھی بات کے ذریعے سے اتھی بات پر میں یہاں پر اتنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں پھر میں ایک مرتبہ ساتھیت پیش کرتا ہوں جناب زہرہ کے خادم کے اوپر جناب زہرہ کے خادم ممبر حسین کے خادم مرزا محمد اطھر کی تاتھیتات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اے علماء اکھنو اے خودباؤ وائزین آپ کی خدمت میں کھر ایک مرتبہ سلام پیش کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ